ایک عورت اس کو اللہ نے اولاد نہیں دی اولاد نہیں دی اور وہ کبھی رات پوچھتی ہے کبھی دن کو اللہ کے سامنے دعا کرتی یا اللہ مجھے بیٹا آتا اگر اس کو کوئی کہہ دے نا کہ رات کے وقت تُو نے یہ دو نفل ادا کر لینے ہیں وہ رات کے وقت دو نفل ادا کرے گی اگر اسے کو کہہ دے اس آدمی کو کہہ دے جس کا بیٹا نہیں ہے کہ تُو ایسے کر بیت اللہ چلا جا اور گلافِ کعبہ پکڑ لے گلافِ کعبہ پکڑ لے اللہ کے سامنے دعا کر اللہ تیری دعا کمول کرے گا وہ آدمی بیت اللہ جائے گا گلافِ کعبہ کو پکڑے گا اللہ سے رو رو کے دعا کر یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت اتا فرم جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس کو اس نعمت کی قدر ہے اس کو اس نعمت کی کیا ہے قدر ہے تو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اولاد اس کی نعمت بیوی اس کی نعمت کھانا اس کی نعمت آنکھیں اس کی نعمت ہاتھ اس کی نعمت فرمایا کہ امریکہ میں ایک نبینہ آدمی ایک آدمی اس کے پاس گیا اس سے پوچھا کہ تیرے آنکھیں نہیں ہیں وہ کہتا ہے اگر اللہ مجھے ایک دفعہ آنکھیں دے دے تو میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ لوں کہ زمین کیسی ہے آسمان کیسا ہے دن کیسا ہے رات کیسی ہے اللہ مجھے ایک دفعہ نعمت آنکھوں والی دے دے میں دیکھتا لہوں کہ اللہ کی کائنات کے نظارے کیسے ہیں ایک آدمی امریکہ کے اندر اس آدمی کی بچارے کی دونوں ہاتھ آگے سے کٹے ہوئے تھے دونوں ہاتھ نہیں تھے قدرتی طور پر تو اس کے ہاتھ نہیں تھے تو اس سے پوچھا کہ بھائی کھانے کا کیا بنتا ہے کہنے لگا کہ کھانے کی مجھے اتنی پریشانی نہیں ہے کھانے کی مجھے اتنی پریشانی نہیں ہے انہیں کیوں کہتا ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ مجھے کھانا کھلا دیتا ہے اللہ کا بندہ کوئی نہ کوئی مجھے کیا کر دیتا ہے کھانا کھلا دیتا ہے لیکن اس سے بڑی پریشانی سب سے بڑی مجھے پریشانی جو ہے نا جس وقت میں پشاب کرنا ہوتا ہے میں کبھی کسی کی منت کرتا ہوں اور جب وہ کوئی میری نگیز کو دیکھتا ہے مجھے اتنی شرم آتی ہے کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے موت دے دے میں مری جاؤں یہ ہاتھ اتنی بڑی اللہ کی نعمت آنکھیں اتنی بڑی نعمت یہ پاؤں اتنی بڑی نعمت لیکن آج ہمیں ان کی قدری نہیں ہے آج ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے آدمی سو جاتا ہے آدمی کا دل چر رہا ہوتا ہے آدمی سو جاتا ہے لیکن وہ اللہ کی ذات ہے آدمی کی حفاظت کر رہی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس وقت رات ہوتی ہے میں تمہاری روحیں میرے پاس آ جاتی ہیں پھر اللہ ان کی روحوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جتنی دیر تم نے دنیا میں رہنا ہے ابھی تمہارا وقت نہیں آیا چلو اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم نے سنا کہ رات کے وقت آدمی سعی سلام سے سو جاتا ہے اور صبح کی اس کے آنکھ ہی نہیں کھلی وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو یہ زندگی بہت بڑی قیمتی ہے زندگی جو اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے یہ بہت بڑی قیمتی زندگی ہے دوبارہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجنا